چوبیس چناو کی سب سے بڑی شخصیت اس چناو میں پکش وپکش کی پرک جن کے نام پر ہے اور جن کے کام پر ہے اور جن کی لوگ پریتہ ایسی ہے کہ صرف دیش ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی کوئی نیتا لوگ پریتہ کے لحاظ سے دور تک ان کی آس پاس نظر نہیں آتا میں بھارت کی مٹی سے نکلے بھارت ماں کے اس بیٹے کی بات کر رہی ہوں جس کے بنا آج کی تاریخ میں آپ نئے بھارت کی کلپنا ہی نہیں کر سکتے ہیں جی میں دیش کے پردھام منتری شریہ نریندر موڈی کی بات کر رہی ہوں نمسکار پردھام منتری جی میں رومانہ ایسار خان اور میرے ساتھ ABP نیٹورک کے ہمارے دو ورش سہی ہوگی روحید سنگھ ساول جی سومنڈے جی آپ کو بہت سواگت کرتے ہیں ABP نیٹورک ABP نیٹورک کے سب درشکوں کو بھی میرا پرنام میری شب کامنا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ چناو کے آخری چرند کہ پہلے مجھے آپ لوگوں کو ملنے کا افسر ملا ہے بیسے آپ لوگوں کو مجھے بہت جلدی سمجھ نکال کے ملنا چاہے تھا لیکن بیستہ تھا ایتنی رہی کہ میں ہر کسی کو نیائے نہیں دے پایا لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج میں آپ سب سے مل رہا ہوں بہت شکریہ آپ نے اتنے وزیج سٹیڈیون سے ٹائم نکالا آم لوگوں کے لئے شروعات مجھے لگتا ہے ہمیں کرنا چاہیے کہ راشت نربان کا دھے لے کر جو آپ چلے 2014 میں جس میں کالے دھن کے خلاف SIT سے شروعات ہوئی اس کے بعد ہم نے نوٹ بندی GST دیکھا سیکنڈ ٹرم میں انوشہ 370 کا خاتمہ تین طلاق جیسی کوریتی کا خاتمہ اب 2047 وقصد بھارت ہمیں بنانا ہے اور اس کے لئے جو پہلا پڑا جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ موڈی 3.0 میں ہم دنیا کی تیسری بڑی التھویوستہ بننے جا رہے ہیں تو اس کا روڈ ماب سر کیا ہے اور اس سے ایک عام جن جو ہے دیش کا اس کے جیون میں کیا بدلاب آئے گا یعنی میں پہلے تو آپ کا دنواز کروں گا کہ آپ نے ایسے گمبیر مدے پر باتچیت کی شروعات کی ہے ایسا ہمیں افسر بہت کم ملتا ہے ایسے ویشوہ پر بات کرنے کا تو مجھے اچھا لگے گا آپ لوگوں سے بات کرنا ہم تین پر جانے سے پہلے پانچ پر جائیں دیش کی ایکارنامی جب گیارہ پر تھی اس پر سے ہم پانچ پڑھائیں گیارہ سے پانچ اپنے آپ میں بہت بڑا جمپ ہوتا ہے اور اس کے کارن دیش میں کیا ہوا آپ جنت سے پہلے کٹنے کنیوڈوں flour بن پاتا ہوتا کٹنہ بن پاتا ہے پہلے گریبوں کے گھر کتنے بنتے تھے اب کتنے بن پائیں پہلے گریبوں کو کتنا اناج ملتا تھا آج کتنے گریبوں کو کتنے مناج ملتا ہے پہلے گریبوں کو ہیلتھ کے لیے کیاں سب بھیدہ ملتی تھی آج کتنیوں تھے پہلے کتنے میڈیکل کالج تھے آج کتنے میڈیکل کالج ہیں پہلے ایک دن میں کتنے کالج بنتی ہوگی آج ایک دن میں کتنی کالج بنتی ہوگی یعنی ایسے کسی بھی پرامیٹر سے دیکھئے پریوار کا بھی اپنے سوہب دیکھ لیا ہوگا کہ اگر پریوار میں ایک وقتی کماتا ہے تو اس آئی کو کیسے ہو کیوں کرنا فیملی اپنا بجیٹ بناتا ہے لیکن دو کمانا شروع کر دیں تو اسی تاریخ سے ان کے بجیٹ کا روپ بھدل جاتا ہے پھر لگتا ہے ایسا کرو کہ اچھا ٹیوی لے آئیں گے چلو بھی گھر میں بیچہ کریں اچھا بچوں لے چھا کپڑے لے کیوں پیسہ آیا ہے تو جب اکانومی کا کت بڑھتا ہے تو آپ کے پاس بیپولتا ہوتی ہے آپ پراریٹی تائے کرتے ہیں آپ ان کو اچھی تارہ بانٹ سکتے ہیں ایکنومی گیارہ سے پانچ جاتی ہے تو قد بڑھتا ہے پانچ سے تین جاتی ہے تو ایک دم سے آپ کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے پھر دنیا میں پہلی تین ایکنومی میں نام ہوتا ہے تو بشو آپ کی طرف دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے انویسٹر کا بدل جاتا ہے فائنانس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہتی لیبرل میں فائنانس کرتے ہیں تو آپ کے بوش کم ہوتا جاتا ہے اور روڑ میں آپ کا جہاں تک سوال ہے تین پانچ سے تین یہ روڑ میں آپ کے بجائے دیکھنا چاہیے گیارہ سے پانچ آنے کا روڑ میں تین میں کتنا بڑھے گا گیارہ سے پانچ آنا ہم آگئے پانچ سے تین سب سے چلنجی ہوتا ہے یعنی آپ کو ایک سٹیج کے بعد بڑا چلنجی بنتا ہے بہت چلنجی بنتا ہے اور میرا پکہ بسواس ہے کہ دس سال میں جو ہم نے انیشیٹ اُلی ہے جو گراؤن میں پرکام کیا ہے اور سرکار میں ایک جو بسواس بنا ہے ایک اپنے آپ میں بڑی طاقت ہوتا ہے پردھات بندری جی چنابوں میں ہم اس وقت بڑا سوال بھرشتہ چار کے خلاف جو بھی کارنوائی دیش بھر میں ہو رہی ہے بیہار کو اس کا سمرتھن کر رہا ہے ابھی آپ نے بیہار کے بکسر میں ایک ریلی میں بات کہی کہ تیجسوی عادت اپنی زمانت کا جو گاڑ کر لے اروند کیجریوال ہیں ڈلی کے مکھے منتری اس کے علاوہ ہم ہمن سورین کی بات کرتے ہیں ایسے کئی نام ہیں آپ ان پر کارنوائی کی بات کرتے ہیں لیکن وپکش کہہ رہا ہے کہ ایک سازش ہے وپکش کو صاف کرنے کی کیا کہیں گے اس پر آپ ایرسپیکٹیو اف اینی پولیٹیکل پارٹی اینی ایڈیولوجی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کتنا ہی لیکن ہمارے دیش میں ہم کیا سنتے تھا پچھلے بیس سال کے دن کچھ بھی ہو یہ چھوٹے چھوٹے بیچاروں کو چھوٹی مچنیاں بھی جاتے ہیں مگرمچ تو چھوڑ جاتے ہیں اب مہران ہو جی مردی دیش میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مگرمچ کو ہاتھ کون لگاتے ہیں اس دیش تیس سال سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مچھلیوں کو پکڑ رہے ہو مگرمچ کیوں ہاتھ نہیں لگا تو تو ایکچولی تو اگر ایڈی یا سی بی آئی یہ کام کرتا ہے تو ان کا سانواجینک سمبان ہونا چاہیے اگر آپ کے گاؤں میں بھی پانچ سال پرانا کوئی کیس سان نہیں ہوتا لیکن کوئی ایک افتر آگر میں کر دیتا ہے تو پورا گاؤں اس کو سمبانیت کرتا ہے کیوں کہ بھی اس نے صحیح کام کیا اور دوسرا ہے اس میں کاغجی میں ہو سکتا ہے کارڈ میں آدھا بیدہ بیباد کرو گے کیمرہ کے سامنے نوٹوں کے پہاڑ دکھ رہے ہیں اس کو منہ کیسے کر سکتا ہے اب یہ بڑے بڑے لوگ اندر ہے کون ہوگا کون نہیں ہوگا نہ مجھے پتا ہے نہ میری سسٹیم کو پتا ہے کاغجوں کو پتا ہوگا فائلوں کو پتا ہوگا کہ کون کہا ہے لیکن مجھے پتا ہو یا نہ ہو جس نے پاپ کیا اس کو پتا ہے کس کا نمبر لگنے والا ہے مجھے پتا نہیں کس کا لگے گا لیکن جس کو جانا ہے اس کو تو پتا ہی ہے کس کا نمبر لگے گا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اتنی چناب لڑے آپ چار جون بلکل نتیجوں کا دن سامنے ہی ہیں اچھا ہم لوگوں کا ریزلٹ آتا تھا سکول میں جب پڑھتے تھے تو ساب بڑے نروسنس ہوتی تھی اچھا ابھی ابھی نوکری میں ہیں ہم سبھی جس دن پتا ہوتا ہے کہ آج چٹھی بٹنے والی اپریزل کی اس دن بھی صبح سے دھک دھکی سی ہوتی ہے آپ تو خود ہی بتاتے ہیں کہ ایسے نروس نہیں ہونا ہے لیکن میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ریزلٹ والے دن آپ کا کیا مطلب شہلی رہتی دن چرے رہتی ہے صبح میں میں ویسے کوئی میری منتوں لوگوں کے انٹرس ہوگا ہے میں بتاتا ہوں ایک میں پتا نہیں کیوں میں ایکسٹرا کوشیز رہتا ہوں اس دن ان چیزوں سے دور رہنے کے لئے نمبرز وغیرہ نہیں رکھ رہتے ہیں ٹیلی میں کہتا ہوں کہ میں ایک تو میرا جو اس دن کامیرا جو میرا دھیان وغیرہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا ٹائم جادہ بڑھاتا ہوں دوسرا اس دن میرے کمرے میں کسیو کا انٹری نہیں ہوتی اچھا اس دن کسیو کو مجھے فون دینے کی چنا ہوتا ہوتا ہے کسی اور کام کے بات ہے تو الگ بات ہے اللہ نہیں ہوتا ہے کیوں میں ایک جیٹ پول آتا ہے تو دن بھی میں اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہوں جس دن ریجلڈ آتا ہے اس دن بھی قریب قریب ایک دم سے کلیر ہو جاؤ قریب ڈیڑھ ڈو بجے تک تو میں جادہ اس میں اپنے آپ کو اُلڈ جاتا نہیں تو میں ایک پرکار سے بیرکت بھاؤ سے اپنا سمائے میرے بھی ترکھو دیا ہوگا میں بتاتا ہوں یعنی آپ نتیجوں کا انتظار کرتے ہیں روزانوں پر دھیان نہیں لیتے میں نہ روزان پر دھیان دیتا ہوں نہ نتیجوں پر دھیان دیتا ہوں میں ایک مشم کے لیے مرنے والا انسان ہوں پردھان منٹری جی آج کل آپ کو تانہ شاہ کہا جا رہا ہے موت کے سوادھا گھر سے یہ شبدہ بلی کی شروعات ہو اس دکشنری کو کر دیکھو میں اسے پلٹیکل دکشنری کہوں گا اس پر سیکھڑو شب جھوڑتے گئے مجھے ٹھیک سیاد ہے لیکن نریندر موڈی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اگنور کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کیا کہیں گے اس پر موشے لگتا ہے یہ جو تانہ سا بیرادری ہوگی وہ سب سے زیادہ دکھی ہوتی ہوگی ان کو لگتا ہے کہ تانہ سا پہ اتنا ڈیویلیوشن ہو گیا ہے اتنا پان ہو رہا ہے یتنا ڈیگریڈیشن ہو گیا ہے ایسا کیسا تانہ سا جو تانہ سا کی گالیاں سنتا ہے پھر بھی کچھ ملتا نہیں ہے تو جو ایکچوال تانہ سا ہو گیا ہے ان کو لگتا ہے بارا بار کے ڈاؤڈ ہو رہا ہے تو کجھے ایسا لگتا ہے دیکھئے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ میں مانتا ہوں میں یہ کوئی میرے پولیٹیکل ورزن نہیں ہے یہ نامدار ہے ہم کامدار ہے اور اس لئے ہمارے نصیب میں گالی گلوچ اپمان لکھا ہوا ہے اور یہ بات میں راجنیتی مانے کی بات کہہ رہا ہوں سا نہیں میں بچپن سے اسی جنگی گزر کر کے آیا ہوں سامانے جیبن میں بھی ہم نے اپمان بہت سہن کی ہے بچپن میں کیونکہ ہم ایسی جنگی سے میں نکلا ہوں کہ جس کی کوئی کارپنا نہیں کر سکتا تو مجھے نکتا ہم مان کے چلتے بھائی ہم سہن کل رہے جی یہ ہم اسے ہی سے پڑے بڑے ہیں تو اس کے کارنے ایک پرکار سے من ہمارا کوئی ہماری تعریف کرے تو ان دن آثرت ہوتا رہی سچ میں جو ہے گالی دے تو میرے آثرت نہیں نہیں بچپن سے یہ ہی سنائے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جو نامدار ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا ہی کرتے ہیں میں کپ لیڈ دھوتا تھا تو کبھی کسی کے میں نے ایسا جو میرے چھوٹی سی دکان میں چاہ پینے مارا وہ کپ لیڈ وہ بھی ڈان دیتا تھا مجھے کہ ایسا کیسا ہے چاہ پینے کے تھنڈی ہو تو بھی تھپڑ مار دیتا تھا ایسا ہی ٹھنڈی چاہے کے لائے گا اس رو بھی وہ سمت تو یہ کل پہ بھی کمت نہیں دے چاہے گی تو بچپن میں ہم سہہ کر کے آئے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں زیادہ شکایت ہی نہیں ہیں پر بات مانے شاید یہی بیوستہ میرے لئے لکھی ہوئی ہے پردھار منتری جی آپ اور آپ کے پارٹی ایک دم شروع سے OBC کے اندر مسلمانوں کو آرکشن دینے کے معاملے میں آپ کا سٹینڈ بڑا صاف ہے کہ آپ ان کا کس کا خلاف ہیں اور سارے اس چناوی دور میں بھی ریلیز میں آپ نے اس پہ ذکڑ کیا ہے اسی سمائے میں کولکاتا ہائی کورٹ نے بہت ایک مہتپون وارڈکٹ آیا کولکاتا ہائی کورٹ میں کہ دو ہزار دس سال کے بعد جتنے بھی بنگال میں OBC سرٹیفٹ ایشوز کیا گیا سب کو خاریس کر دیا گیا اسی دن مکہ منترے ممتاب اینر جی کا ریاکشن آیا کہ یہ وارڈکٹ بی جے پی کا وارڈکٹ ہے اور ہم اسے نہیں مانیں گے تو میسٹر پرائیم میریسٹر وارڈسیو ریاکشن آگے دیکھیں اس کے الگ الگ پہلو ہے ایک تو اس پرکار کے بیان بھا جی یہ عدالت کا اپمان ہے آپ اس لئے عدالت میں جائے لڑے 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 اس پرکار سے کہنا کورٹ کو کہنا ہے کہ بی جے پی مطلب آپ عدالت کو اس پرکار سے مانت کرے یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اس کو گمبیرتہ سے لے اور جو بھی آوشک ہے وہ کہوائی کرے بھی کوئی وقتی عدالت کو اس پرکار سے کیوں مانت کرے یہ تو انوچیت ہے جیجبین کے سرند میں اس کا اپنین ہو سکتا ہے تو اوپر کی عدالت میں چلے جائیں جہاں تک کورٹ کا ماملہ ہے دوسرا ہے آپ نے جو کہا اس کا ایک پہلو یہ گلتی ہو رہی ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے میرا کیا کہنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی سمبیدھان سبھانے جب سمبیدھان بنا مہینوں تک ان بنتوں پر ڈیبیٹ کیے ہیں اور سہمتی سے بیچار بنا کہ بھارت میں ہم دھرم کے آدھار پر آکشن نہیں دے سکتے ہیں تو میرا کہنا ہی ہے کہ بھئی ہمیں سمبیدھان کی بھاونا کا سمبیدھان کرنا چاہیے سمبیدھان میں جو لکھا گیا ہے اس کا سمبیدھان کرنا چاہیے اور بابا صاحب امیڑ کر ہو ڈاکٹر راجندر باب ہو چاہے پنڈی دہرو ہو ان لوگوں نے سب نے کہا ہے کہ ہمارے دیش میں دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہونا چاہیے آج یہ دھرم کے آدھار پر آرکشن کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ سمبیدھان کا آفان ہے یہ سمبیدھان کو ختم کرنے کے ان کے طور طریقے ہیں اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یوگتہ کے آدھار پر جیسے میں نے پارلیمنٹ میں کسی بھی پرکار کے تنہ ہرہ ہر دیش میں آرکشن کے مددے پر ہر بار لڑائی ہوئی ہے ہر بار سماج میں بکھرا ہوا میں اکیلا دیتی ہوں جس نے آرکشن کا نینے بھی کیا اور سماج کو جوڑا کب میں جو لوگ اس کٹیگری میں نہیں آتے سی ایسا جو سمودھائے جس کو آپ بہنیا برام اچھ بران جس کو کہا جاتا تھا جو سامانی برگ کے لوگ جس کو کہیں ان میں بھی گریبی تو ہے آرکشن ان کو بھی ملے تو شاید ان کی جنگی بن جائیں تو میں نے سوچا کہ 10% آرکشن سامانی برگ کے گریبوں کو دینا تو سامانی برگ کے گریبوں کا میں نے 10% آرکشن کیا ہے آرکشن اس سامانی برگ میں جو انیج بینیفٹ نہیں لیتے ایسی 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 اس کے بار کار اس مسلمان بھی ہے اس میں ہندو بھی ہے اس میں جائیں بھی ہے بہت بھی ہے پرسی بھی ہے کوئی تناغ نہیں ہو اس دیش میں کیوں میں نے درم کے آدھن پر آرکشن نے کیا تھا میں نے سامان نے بھر گریب لوگوں کے آرکشن کیا اس دیش نے بہت ہی پیار سے سکار کیا دلیت سماج نے بھی سکار کیا سماج 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 تو سوشل ہارمونی بھی بنی رہی اور جس کے ساتھ جس کا ہند ہلڈنگ کی ضرور تھی وہ بھی ہوا تو میں دھرم کے آدھار پر آرکشن ہم ایک بار دھرم کے آدھار پر دیش کو بان چکے اب ہم دھرم کے آدھار پر نلڈے کرتے جائیں گے تو دیش کا کیا ہوگا ہم یہ تناؤ کیوں پیدا کرتے ہے جس آپ کی ووٹ بینک پولٹر جیسے ہی گھڑی کا کارٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیدا جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچ جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP live app اپنے smart ٹی وی پر ABP News آپ کو رکھے آگے